دار صاحب ایسے ایک کمیشن کیوں نہ بنوالے ہیں جس میں عمران خان صاحب یا عصد اومر صاحب یا حماد عزد صاحب یا پرویس خٹک صاحب جو اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے وہ پروف پیش کر دیں کہ یہ یہ لوگ ہیں یہاں یہاں سے کام ہو رہا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اور ان کے ورکرز کی جان پچھ بھی سکتے ہیں دیکھیں جوئی صاحب لیاقت علی حان صاحب کی اسیسینیشن آپ کے سامنے ہے بینظیر وٹو شہید کی اسیسینیشن آپ کے سامنے ہے بی بی شہید بھی کہتی تھی کہ مجھے قتل کر دیں گے مجھے مار دیں گے شاید پیپرز پارٹی والوں نے انہیں سنجیدہ نہیں لیا تھا اسی طرح مریم بی بی کہتی رہی جی میاں صاحب پاکستان نہیں آسکتے ان کی جان کو حطر ہے میاں صاحب باہر سے بیٹھ گے کہتے تھے میری بیٹی کو پاکستان میں اس کی جان کو حطر ہے عمر آن ہاتھ پہ قاتل آنا حملہ ہو چکے ہیں اور ایک چیز پہلے ہو چکی ہے اور ایکس پرائیم نیسٹر ہے وہ اس ملک کا تو جن کے حلاف وہ ایف آئی آر گٹانا چاہتے تھے ایف آئی آر تک نہیں کر سکی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جن شکس کو گولیاں لگی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہ یہ وہ تین لوگ ہیں جن سے مجھے خطر ہے اور اس کے بعد پھر یہ مزاک اڑائیں جی نہیں ہے اینیوی ہم تو لگیں ہیں دار صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت مہترم پنجاب میں حکومت کس کی تھی ہاں جی دار صاحب بتائیے جب عمران خان صاحب پر آپ بقول آپ کے حملہ ہوا تو مہترم دار صاحب میرا سوال ہے آپ سے کہ پنجاب میں حکومت کس کی تھی جو آج کل آپ کے صدر ہیں آپ بتائیں کہ حکومت کس کی تھی آپ یہ اپنے صدر کو بٹھا گئے پوچھے کیوں نہیں اف آئی آر دی ہم لوگ زمان پاک کے بائر ہیں ہزاروں ورکر جو بائر ہیں وہ صرف عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ہیں اس کی جان کو حطر ہے گرفتاری سے نہیں ڈرتا ہمارا لیڈر عمران خان نہ ہم ڈرتے ہیں